آج جو گوادر کی حوالے سے چمن کی حوالے سے بلوشتان کی امن امان کی حوالے سے اور کوئی بلوشتان کی قبال کی زمینوں کی حوالے سے جو بات چل رہی ہے جنابی سپیکر صاحب بلوشتان ہم سب کا ہے بلوشتان میں جو آلت ہو رہے ہیں جنابی سپیکر صاحب وہ آپ کے سامنے دن و دن واضح ہو رہا ہے بلوشتان خاص طور پر ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان جو اس نے کئی کئی وائدے کیے تھے نوکریوں کے گروں کے وہ کہاں ہیں جنابی سپیکر صاحب کچھ بھی نہیں ہے جنابی سپیکر صاحب عمران خان اس قوم کا معاشی قاتل ہے عمران خان کشمیر کے قاتل ہے عمران خان کشمیر کو جنابی سپیکر صاحب بھیجا ہوا ہے عمران خان کیا حالت ہو رہا ہے جنابی سپیکر صاحب اس پاکستان میں یہ کیوں اس پاکستان میں ایسا پرائیم منسٹر جو آیا ہوا ہے نالائک نالائک ہے جنابی سپیکر صاحب دن میں کیا ہے رات کو کیا ہے اللہ جانے کس سوچ میں کس فکر میں ہے جنابی سپیکر صاحب جنابی سپیکر صاحب آپ کو خود پتہ ہے بلوچستان اس بارڈر میں گوادر سے لے کر تربت تربت سے لے کر پنجگور پنجگور سے لے کر جمعیرہ ڈسٹرک ماشکیل ہے دفتان ہے یہ بارڈر سارے جو بندے لگے ہیں کاروبار کی حوالے سے ہمارے چیپ سیکٹری نے ابھی کچھ دن پہلے کوئی آرڈر ریلیز کیا کہ بارڈر کو سیل کریں کہ بارڈر سے نہ پٹرول آئے نہ ڈیزل آئے آخر یہ عوام کہاں جائے جنابی سپیکر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا چلیں آپ بارڈر یا پٹرول یا ڈیزل جو بند کریں گے جی بسم اللہ بند کریں مگر اس بلوچستان اور اس مظلوم عوام کو آپ نوکریاں دے دیں آپ کا حق بنتا ہے بندے زلیل ہیں بارڈروں پہ دس دس گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے رو رہے ہیں آپ کا یہ کاروبار بلوچستان سے لے کر سن سن سے پنجاب تک سب کا معاشی یہی گزارہ یہی چل رہا ہے ابھی شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں اس کو بند کر دوں گا جنابی سپیکر صاحب یہ بہت ظلم ہے ہمارے سی ایم صاحب جام صاحب ہم اس سے پرزور اپیل کرتے ہیں بلوچستان کی وزیرالہ ہیں نواب صاحب ہیں برائیم ایربانی جام صاحب آپ بھی اس بلوچستان کے ہیں آپ ایک نواب ہیں ہٹ کی سی ایم یہ جو چیپ سیکرٹری نے ایسا آرڈر پاس کیا ہوا ہے کانلی جام صاحب اس کو آپ مہربانی کریں اس کو کینسل کریں آپ بلوچستان کے مالک ہیں آپ بلوچستان کی سی ایم ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے یہ مظلوموں کا آواز ہے مجھے گوادر تربت پنجگور سے ہمارے جو دفتان بادر سے ہمیں مجھے فون کر کے یہی کہا ہے کہ آج صاحب آپ ہمارے یہ حواز اسیملی فورم تک اٹھا ہیں اور جام صاحب ہمارے بلوچستان کے سی ایم صاحب ہے اس تک بھی پہنچائیں کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم کیا کریں آخر ہم کہاں جائیں ہمارے ہمارے کوئی روزگار ہی نہیں ہے بلوچستان میں ایسا ملازمت اتنے بھی نہیں ہے کہ بلوچستان ان بندوں کو ملازمت دے سکے جناب سپیکر صاحب بات رہ گئی باقی مداخلت کی جناب سپیکر صاحب علاقے کی بلوچستان میں جو پاسماندہ ڈسٹر کے اسٹرم جناب سپیکر صاحب جام صاحب وہ عاشق ہے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے خدا رہا آپ ایک وزٹ تو کریں کم از کم وہ عاشق آپ آجائیں بے سیما آپ آجائیں ماشکل جو آخری بارڈر ہے وہاں پہ آپ آجائیں وزٹ کریں وہاں پہ کیا ہوا ہے پہلے جو رہے ہیں ممبر اس نے کیا کیا ہوا ہے آپ سی ایم ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ سب جسٹکوں کو ایک نظر سے دیکھیں جیسا آپ جام صاحب لس بیلا کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ جسٹک واشق کو اسی طرح دیکھیں جام صاحب آخر جناب سپیکر صاحب ہم مجبور ہیں ہم اسی اسیملی فورم میں آکے آپ کے سامنے ہی اپنے آواز ان غریبوں اس مسکین ان لاچار عوام کے آواز اسی اسیملی تک پہنچا ہیں اس لوں کا حق بنتا ہے جناب سپیکر صاحب بات بہت سی ہے جتنا بھی کریں کم میں درد دل سے کہہ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب گوادر ہمارے ایک پورا دنیا میں ہے ایک ایسا گوادر ایسا ملک ہے کہ اس کو تمام دنیا کے ہانکیں اس پر لگے ہیں خاص اور پر ہمارے دشمن اسٹیم ہنڈیا ہے بھارت ہے راہ کی طریقے سے گوادر میں کیا کیا وہ کر رہے ہیں گوادر میں کیا کیا دیشتگردی اس میں نہیں پہلا ہوا ہے مگر گوادر بلوشتان کا ایک ایسا جگہ ہے اس کو ایسا مشاورت سے اپوزیشن کے جام صاحب اپوزیشن کو مل کے آپ کٹے کر کے اس کے چلائیں یہ حالت نہیں ہے کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں خدا راہ بلوشتان کے اوپر رام کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اوپر رام کرے گا بلوشتان کے حوام بلوشتان کے مظلوم حوام یہ کیا کریں باقی رہ گئے چمن جناب اسپیکر صاحب چمن کے آپ حالت دیکھ رہے ہیں بند ہے کیوں بند ہے وجہ کے کیا کریں اور کوئی کاروبار نہیں یہی ہمارے بلوچ ہیں پنجابی ہیں پشتو ہیں چمن میں ہیں چمن سے لے کر ادھر چل آتے ہیں جاتے ہیں کاروبار ہیں اسی طرح آپ کا دفتان باڑر رہے وہ بھی کئی ارصور سے بند ہے جناب اسپیکر صاحب منسٹر صاحب ہمارے زیاد صاحب بیٹے ہیں زیاد صاحب آپ بھی آپ اوم منسٹر ہے آپ کا بھی ایک بنتا ہے آپ ان چمنوں چاہے دفتانوں ان دونوں باڑروں پہ آپ چمن پہ گئے ہیں آپ دفتان بھی جائیں آپ دیکھیں یہ باڑر کیوں بند ہے جا رہے کوئی آ رہے کاروبار اسی پہ ہے آج کل بلوچستان جو ہے آپ کے پنجاب سندھ یہی سارے اسی باڑروں پہ سب کا ہنکے لگیں اسی کاروبار کے حوالے سے جناب اسپیکر صاحب میں آخر میں وزیرالہ بلوچستان سے اور ہمارے کور کمانڈر میجر جنرل سرفراز علی صاحب سے جو پہلے آئی جی اپسی سود تھا ابھی کور کمانڈر بلوچستان ہو گئے خدا رہا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس عمران خان کا اس شیخ رشید کا جو یہ یہ کر رہے ہیں وہ آپ اسلام آباد میں بیٹھیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کیا ہے گوادر کیا ہے کور کمانڈر سے میں اپیر کرتا ہوں میجر جنرل سرفراز علی صاحب سے کہ وہ پہلے آئی جی اپسی تھا اس نے تربت کو بھی دیکھا اس نے گوادر کو بھی دیکھا اس نے پنجگور کو بھی دیکھا اس نے ماشکیل کا بھی وزٹ کیا اس نے راج دفتان کا بھی وزٹ کیا خدا رہا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس باڈر کو بند نہیں کیا جا یہ بندیں یہ غریب لوگ لاچا لوگ یہی پیٹرول یہی ڈیزل پہ اپنے زندگیاں گزار رہے ہیں اور جناب جام صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے فانانس منسٹر زہور صاحب بیٹھے ہیں اور میسی پہ اپنا تینکیو جناب سپیکر صاحب